وَهَذَا مَعْنِي قَوْلِهِ دوستہ سبق کے آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ پیغمبر سے اگر کوئی اجتہادی خطا بھی ہو جائے تو وہ اس پر برقرار نہیں رہے گا بلکہ فوراں وحی کے ذریعے متنبہ کر دیا جائے گا جبکہ دوسرے مجتہدین جو ہیں اگر ان سے کوئی خطا اجتہادی ہو جائے تو وہ تاقیامت اسی طرح رہتی ہے بھئی جبکہ پیغمبر خطا پر پیغمبر کو برقرار نہیں رہ سکتا تو اشارہ فرماتے ہیں وَهَذَا مَعْنِي قَوْلِهِ اور یہی مراد ہے مصنف کے اس قول کی یہ جو ہم نے بات کی کہ پیغمبر اجتہادی خطا پر برقرار نہیں رہ سکتا اس کو وحی کے ذریعے متنبہ کر دیا جائے گا جبکہ باقی مشتہدین تاقیامت غلطی پر اسی طرح باقی ہوں گے باقی رہتے ہیں تو یہ ہی مراد ہے مصنف کے اس قول کی مگر یہ کہ پیغمبر علیہ السلام جو ہیں وہ غلطی پر قرار سے معصوم ہیں اس سے محفوظ ہیں بخلاف مَا يَقُونُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْبَيَانِ بِرْرَعِي بَخِلَابْتُ اس کے جو ان کے علاوہ سے ہو من غیری ہی جو پیغمبر کے علاوہ سے ہو مِنْ الْبَيَانِ بِرْرَعِي یعنی رائے کے ذریعے بیان یعنی پیغمبر کے علاوہ کوئی اور رائے کے ذریعے بیان کرے یعنی کوئی اتحاد کرے اور اس میں غلطی اس سے ہو جائے تو وہ غلطی پر برقرار رہ سکتا ہے اور وہ غلطی سے محفوظ ہو ایسا نہیں ہے بھئی مِنْ مُجْتَحِدِ الْأُمَّتِ یعنی کہ امت کے مشتہدین جو ہیں وَإِنَّهُمْ يُقَرَّرُونَ عَلَى الْخَطَائِ جی کیونکہ وہ برقرار رکھے جاتے ہیں خطا پر وَلَا يَعْتِمُونَ عَنِ الْقَرَارِ عَلَيْهِ اور وہ اس غلطی پر قرار سے محفوظ نہیں ہیں وَنَظَائِرُهُ قَسِيرَةٌ فِي قُطُبِ الْأُصُولِ اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں اصول کی کتابوں میں مِنْحَا ان میں سیکھئے کہ انہو لَمَّا اُسِرَ اُسَارَا بَدْرِ ان کے جس وقت قید کر لیے گئے بدر کے قیدی اُسَارَا اسیر کی جمع ہے اُسَارَا حمزہ کے زمے کے ساتھ بھی سہی اور اَسَارَا حمزہ کے پتھے کے ساتھ بھی سہی جب قید کر لیے گئے بدر کے قیدی وَهُمْ سَبْعُونَ نَفَرًا مِنَ الْقُفَارِ اور وہ قفار میں سے ستر افراد تھے مسلمانوں نے جن کو گرفتار کر لیے قید کر لیے ستر قفار فَشَابَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابَهُ فِي حَقِّهِمْ تو مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ان کے بارے میں فَتَقَلَّمَ كُلُّمْ مِنْهُمْ بِرَائِهِ تو کلام کے ان میں سے ہر ایک نے اپنی رائے کے ساتھ فَقَالَ عَبُو بَقْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ ہم قومُكَ وَأَهْلُكَ خُزْ مِنْهُمْ فِدَاءً يَنفَعُنَا وَخَلِّهِمْ أَحْرَارًا لَعَلَّهُمْ يُوَفَّقُونَ بِالْإِسْلَامِ بعد ذالک رضا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ہم قومُكَ وہ آپ کی قوم ہیں وَأَهْلُكَ اور آپ کے اہل ہیں یعنی آپ کے خاندان والے ہیں خُزْ مِنْهُمْ فِدَاءً اے پیغمبر آپ ان سے لے لیجئے فِدَاءً فِدِيَا یَنفَعُنَا جو ہمیں نفع دے گا فِدِيَا لے لیں کہ مال مل جائے گا مسلمانوں کو نفع ہوگا وَخَلِّهِمْ اور چھوڑ دیجئے ان کو احرارہ آزاد ہی لَعَلَّهُمْ يُوَفَّقُونَ بِالْإِسْلَامِ بعد ذالک شاید کہ ان کو توفیق دے دیجئے اسلام ہی اس کے بعد وَقَالَ وَقَالَ عُمَرُ عمر لفت ہے بھئی یہاں ہونا چاہئے وَقَالَ عُمَرُ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے مَسْقِن نَفْسَكَ مِن قَتْلِ عَبَّاسٍ وَمَسْقِن عَلِيًّ مِن قَتْلِ عَقِيلٍ وَمَسْقِنِّ مِن قَتْلِ فُلَانٍ لِيَقْتُلَ قُلُّ وَاحِدٍ مِن نَا قَرِيبًا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی دین کے معاملے میں شدت کا اندازہ لگائیے بھئی وہ کیا فرمائے وہ مشہدود صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے کہ قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے کیا ان کو سب کو قتل کر دیا جائے یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا فدیہ لے کر چھوڑ دیجئے یا آپ کی قوم والے ہیں فدیہ ملے گا اسے مسلمانوں کو نفع ہوگا اور یہ بھی شاید اللہ ان کو اسلام لانے کی توفیق دے دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بھئی اپنے جلالی انداز میں مکن نفس کا من قتل عباس یا رسول اللہ قدرت دیجئے اپنے نفس کو عباس کے قتل پر یعنی اپنے آپ کو عباس کے قتل پر قادر کر لیجئے یعنی آپ ان کو قتل کر دیجئے ومکن علیم من قتل عقیل اور عزت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قدرت دیجئے آپ عقیل کے قتل کی ومکن نی من قتل فلان اور مجھے قدرت دیجئے مجھے قادر بنائیے فلان کے قتل پر لیاقتل کل واحد من نا قریبہ تاکہ قتل کر دے ہم میں سے ہر ایک اپنے قریبی رشتہ دار کو ہر ایک کیا کر دے قریبی رشتہ دار کو قتل کر دے ہر ایک اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کر دے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں اور تاکہ کفار کے سردار جتنے یہ جو پکڑے گئے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں کچھ ان کے مارے جا چکے ہیں کچھ کو ہم یا ان کو ہم قتل کر دیں گے تو کفر کا سر ہی ٹوٹ جائے گا ان کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا اور نید اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ کسی کو مسلمانوں کا راستہ روکنے کی اور اسلام کے راستے میں روڑے اٹھانے کی ہمت اور جرت نہ ہو سکی گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا بھئی فقالت حضور علیہ السلام بھی فرمانے لگے ان اللہ لیلین قلوب رجال کلمائی ویشدد قلوب رجال کل خیجارتی تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ بے شک البتہ اللہ نرم فرما دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو کلمائی پانی کی طرح اور اللہ سخت فرما دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو پتھر کی طرح بعضوں کے دل پانی کی طرح نرم بنا دیتے ہیں اور بعضوں کے دل اللہ پتھر کی طرح سخت مَسَلُقَيَا عَبَا بَقْرِن کا مَسَلِ عِبْرَاہِم تمہاری مثال اے ابو بکر عِبْرَاہِم عِرِ السلام کے مثال کی طرح ہے حیثو قال اس حیثیر سے کہ انہوں نے فرمایا تھا فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّا غَافُرُ الرَّحِيمِ کہ جس شخص نے میری پیروی کی تو وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے اللہ آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں وَمَسَلُقَيَا عُمَرَ اور تمہاری مثال اے عمر کا مثال نوح علیہ السلام کے مثال ہے حیثو قال اس حیثیر سے کہ انہوں نے فرمایا مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ اے میرے پروردگار لا تذر آپ نہ چھوڑیے علی الارض زمین پر مِنَ الْكَافِرِينَ کافروں میں سے دیارا کوئی گھر والا کوئی باشندہ دار گھر کو کہتے ہیں دیار گھر والا اے میرے پروردگار آپ زمین پر نہ چھوڑیے کافروں میں سے کوئی باشندہ سُمَّ سَقَرَّ رَأَيُهُ عَلَى رَأِي عَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضور علیہ السلام کی رائے ثابت ہوئی حضرت عبدالصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر یعنی ان کے ساتھ ان کی رائے مل گئی فَأَمَرَ بِأَخْضِ الْفِدَا تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا فدیہ لینے کا وَقَالَ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تُسْتَشْهَدُونَ فِي اُحُدٍ بِعَدَدِهِم کہ تم شہید کیے جاؤگے اُحُد میں ان کے عدد کے بقدر فَقَالُوا قَبِلْنَا تو انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا بھئی کہ کیا کیا جائے ان قیدیوں کا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ ان کو ان کی گردنیں اڑا دی جائے ان کو ختل کر دیا جائے حضور علیہ السلام صدیق نے بھی اپنا مشورہ دیا جیسے اوپر بات ہوئی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم فیدیہ لینے کو قبول کرتے ہو تو یاد رکھو اگلے سال جتنے یہ افراد ہیں اتنے ہی تم میں سے شہید ہوں گے اتنے ہی تم میں سے ان کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوں گے صحابہ نے کہا ہمیں قبول ہے یہ معنی ہے کہ وَقَالَتُسْتَشَدُونَ فِي أُحُدٍ بِعَدَدِهِن کہ تم شہید کیا جاؤ گے احد میں ان کے تعداد کے برابر وَقَالُوا قَبِلْنَا صحابہ نے کہا کہ ہمیں قبول ہے فَلَمَّا أَقَدُوا الْفِدَا عجب انہوں نے فیدیا لے لیا نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعْلَى تو حضور علیہ السلام پر اللہ کا یہ قول نازل ہوا جی اللہ کی طرف سے بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی بات کی تائید آگئی بھئی دیکھئے مَا تَعْلَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَثْرَ حَتَّى يُسْقِنَ فِي الْأَرْضِ نہیں ہے کسی پیغمبر کے لیے کہ وہ قیدی رکھے حَتَّى يُسْقِنَ فِي الْأَرْضِ یہاں تک کہ وہ خون ریزی کرے زمین میں یہاں تک کہ وہ کیا کرے کسی پیغمبر کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ قیدی رکھے یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کر لے تُرِیتُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ تم دنیاوی سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتے ہیں وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَثَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ اگر نہ ہوت لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ اگر اللہ کی طرف سے لکھا نہ جا چکا ہوتا سباقہ جو پہلے ہوا اگر اللہ کی طرف سے پہلے یہ لکھا نہ جا چکا ہوتا لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ اگر اللہ کی طرف سے پہلے یہ یہ حکم لکھا نہ جا چکا ہوتا لَمَثَّكُمْ تو الْبَتَّا چھوٹا تمہیں یعنی پہنچتا تمہیں فِي مَا اس کے اندر آخَذْتُمْ جو تم نے لیا جو فیدیا تم نے لیا اس میں تمہیں پہنچتا عذاب عظیم سخت عذاب سخت اللہ کی طرف سے سخت وعید نازل ہوئی کہ کس طرح ہی دیا لیا ان سب کو قتل کرنا چاہیے تھا اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے بات تہہ نہ ہو چکی ہوتی تو تمہیں سخت عذاب پکڑ لیتا فَقُلُو مِمَّا غَنِمْ تُمْ حَلَالًا طَيِّبًا بس کھاؤ تم اس میں سے جو تمہیں غنیمت ملی ہے حَلَالًا طَيِّبًا اس حال میں کہ وہ حلال ہے پاکیزہ ہے وَتَّقُوا اللَّهَ وَالَلَّهَ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں بھئی یہ غنیمت کا کھانا اس سے پہلے امتوں کے اندر جائز نہیں تھا بھئی اگر مال غنیمت ملتا تھا تو اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا آسمان سے آگ اترتی اور اسے جلا دیتی تھی یہ صرف اس امت کے لئے اللہ نے اس کو حلال کر دیا اور پھر یہ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں بھئی فَقُولُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا صَيِّبًا کہ کھاؤ تم نے جو غنیمت تمہیں ملی ہے وہ حلال پاکیزہ ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو فَبَقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَقَى صَحَابَتُ قُلُّهُمْ تو رو دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی رو دیئے وَقَالَا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ نَزَلَ الْعَذَابُ مَا نَجَا اَحَدٌ مِّنَّا اِلَّا عُمَرَ اگر نازل ہوتا عذاب تو کوئی ایک بھی ہم میں سے نہ بچتا اِلَّا عُمَرَ وَمُعَاذَ بَنِسْتَ سعدین ہے آپ کی کتابوں میں یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی سعد ابن معاذ ہونا چاہیے سعد ابن معاذ بھئی سعد ابن معاذ بھئی یہ قبیلہ عوث کے سردار تھے بھئی سعد ابن معاذ اور غزوہ احضاب غزوہ خندق میں جب تمام مشرقین عرب مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور مسلمانوں نے حضرت سلمان ایک پاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق خندق خودی تھی مدینہ کے گرد کی دشمن تاکہ اسے عبور نہ کر سکے مدینہ میں داخل نہ ہو سکے اور اس موقع پر اتنا خوف کا عالم تھا کہ خالقِ عرض و سماء اس خوف کی کیفیت جو ان پر تاری تھی مسلمانوں پر اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بلغت القلوب الحناجر کلیجے مو کو آ رہے تھے اتنا خوف اور پورا دشمن آ گیا ہے بھئی اور سارے مل کر اور پھر اس موقع پر مدینہ کے اندر بھئی یہود کا ایک قبیلہ تھا وہ بن قریضہ والے ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ نہ تو وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے اگر مدد اور نہ مدد کریں گے بھئی نہ خلاف لڑائی کریں گے انہوں نے عین لڑائی کے درمیان معاہدہ توڑ دیا پھر تو اور بھی خوف بڑھ گیا بھئی باہر بھی دشمن اور ادھر گھر کے اندر بھی دشمن بھئی کس کس کو روکا جائے کس طرح روکا جائے مسلمانوں سے کئی گنات عداد میں زیادہ تو پھر اس کے بعد اللہ نے جب دشمن کو بھگا دیا آندھی آئی شدید سردی تھی وہ سب بھاگ گئے سعج ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زخمی تھے بھئی اور ان کا کوئی تیر وغیرہ کوئی انہیں لگا تھا اور خون رکھ ہی نہیں رہا تھا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جب تک یہ بنو قریضہ والوں کے معاملے میں میری آنکھیں تھنڈی نہ ہو جائیں اس وقت تک مجھے موت نہ دیجئے گا چنانچہ کہتے ہیں یہ خون رک گیا بھئی رک ہی نہیں رہا تھا دعا کی تو خون رک گیا بھئی اور پھر یہ جو آس کے سردار تھے اور آس والوں کے ساتھ وہ بنو قریضہ والوں کے پرانے تعلقات تھے اسلام سے پہلے کے بھئی آپس میں بڑے گہرے دوستانہ تعلقات تھے تو یہودیوں کو جب گھیر لیا مسلمانوں نے تو انہوں نے کہا بلاخر اس بات پر صلح پر آمادہ ہوئے کہ ہمیں وہ فیصلہ تسلیم ہوگا جو سعید ابن معاذ کریں گے خود انہوں نے کہا کہ ان کو کیا کیا جائے فیصلہ ان سے کروائیں گے کیونکہ یہ تو ہمارے قرآنیں جاننے والے ہیں یہ ہمارے بارے میں سب سے نرم فیصلہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت سعید ابن معاذ زخمی تھے ان کو اسی طرح زخمی حالت میں لائے گیا بھئی اور جب وہ آئے حضور علیہ السلام وہاں ایک عارضی مسجد بنائی گئی تھی جہاں پر مسلمانوں نے ان یہودیوں کے قلعے کا گھیراؤ کیا ہوا تھا حضور علیہ السلام ایک کونے میں تشریف فرما تھے حضرت سعید ابن معاذ کو سواری پر لائے گیا جب وہ آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قبیلِ آس انصار سے کہ اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ وہ آئے اور ان کو بتلایا گیا کہ آپ ان کے حود کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا تو انہوں نے پوچھا کیا میں جو فیصلہ کروں گا اس کو یہ سارت لوگ تسلیم کریں گے جتنے مسلمان تھے وہاں پر کیا سب لوگ میرے فیصلے کو تسلیم کریں گے بتلایا گیا ہاں آپ کے فیصلے کو سب تسلیم کریں گے پھر رخ دوسری طرف ہے حضور علیہ السلام جس کو ہونے میں تشریف فرما تھے اس طرف اشارہ کر کے اشارہ سکیا اور اس طرف والے بھی کیا میرے فیصلے کو قبول کریں گے اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا لیکن عدب کی وجہ سے نام نہیں لیا رخ نہیں کیا اشارہ تن بات پوچھ لی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم فیصلہ کرو جو کروگے وہ نافذ ہوگا زخمی حالت میں ہیں بھئی فرمایا کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے سارے بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے جب یہ فیصلہ فرما دیا تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ سعاد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش پر اللہ نے کیا بھئی اور پھر اس کے بعد جب ان کو قتل کر دیا گیا یہودیوں کو سب کو اور بچوں اور عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا گیا پھر ان کا زخم سے پھر خون شروع ہو گیا اور پھر ان کا انتقال ہوا بھئی اور پھر اس کے بعد جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا یاد رکھئے مومن کا جنازہ بڑا وزنی ہوتا ہے وہ ایمان کا وزن ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے تو جنازہ جب اٹھایا گیا وہ بڑا ہلکا پھلکا تھا تم بعض منافقین کہنے لگے دیکھوئے انہوں نے بڑا سخت فیصلہ کیا تھا وہ تو ان کے قرآنے جاننے والے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ کریں انہوں نے کتنا سخت فیصلہ کیا اس لئے ان کا جنازہ ہلکا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما لے لگے نہیں ان کا جنازہ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے ان کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شرکت کے لئے آئے گئے اور یہ وہ شخص تھے جن کا جب انتقال ہوا تو کیسے ہیں عرش الہی لرز میں لگا اور یا تو وہ غم کی وجہ سے یا ان کے استقبال میں خوشی کی وجہ سے لرزنے لگا تو یہ سعد ابن معاز ہیں ان کی بھی یہی رائے تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی ان کی بھی یہی رائے تھی تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر عذاب نازل ہوتا تو ما نجاہ احد مننا الا عمر و سعد ابن معازین تو ہم میں سے کوئی ایک بھی نجات نہ پاتا سوائے عمر اور سعد ابن معاز کے فظہر آپ کے بات ظاہر ہوئی کہ ان الحق ہوا رأی عمر رضی اللہ عنہ کہ حق جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی اور یہ بات ظاہر ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے غلطی کی جس وقت آپ نے عمل کیا حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر لیکن وہ لم یقرر علی الخطائی لیکن آپ کو برقرار نہ رکھا گیا غلطی پر بل تنبہ علیہ بینزال آیاتی بلکہ آپ کو تنبیح فرما دی اللہ نے آیتیں نازل کر کے وَأَمْزَلْحُقْمَ عَلِ الْفِدَائِ اور جاری رکھا فیدیہ کے حکم کو فیدیہ کا جو فیصلہ تھا اس کو اللہ نے جاری رکھا اسی طرح وَأَمَرَ بِعَقْلِهِ اور حکم دیا اس کے کھانے کا وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَدِّ الْفِدَائِ اور حکم نہیں دیا فیدیہ واپس لوٹانے کا وَحُرْمَتِ اور اس کے حرام ہونے کا یہ حکم نہیں دیا وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ نُزُولِ النَّسِ بِخِلَافِ الرَّعِي اور یہی فرق ہے بَيْنَ نُزُولِ النَّسِ بِخِلَافِ الرَّعِي وَبَيْنَ ظُهُورِهِ بِخِلَافِهِ ایک ہے رائے کے خلاف نس کا نازل ہونا رائے کے خلاف نس کا نازل ہونا اور ایک ہے رائے کے خلاف نس کا ظاہر ہونا ایک کیا ہے رائے کے خلاف نس کا نازل ہونا یہاں رائے کے خلاف نس نازل ہوئی اور ایک ہے رائے کے خلاف نس کا ظاہر ہونا اس میں اس رائے کو توڑ دیا جاتا ہے نس اس کے خلاف آ جاتی ہے بسلا دیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو بلکہ ایسا کرو اور ایک کیا ہے رائے کے خلاف نفس کا نازل ہونا یہاں بھی نفس رائے کے خلاف نازل ہوئی لیکن رائے کو توڑا نہیں گیا اس کو فدیہ کا حکم اسی طرح برقرار رکھا گیا تو یہ معنی ہے کہ حَذَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ نُزُولِ نَفْ بِخِلَافِ الرَّئِي وَبَيْنَ ظُهُورِهِ بِخِلَافِهِ اور یہی فرق ہے رائے کے خلاف نفس کے نازل ہونے کے بیچ اور رائے کے خلاف نفس کے ظاہر ہونے کے درمیان فَإِنَّ فِالْأَوَّلِ لَا يُنْقَذُ الرَّئِيُ بِالنَّسِ وَفِالثَّانِ يُنْقَذُ بِهِ پس پہلی صورت میں جو ہے رائے کو نہیں توڑا جاتا نفس کے ذریعے اور دوسری صورت میں توڑ دیا جاتا ہے رائے کو نفس کے ذریعے وَهَذَا كَلْإِلْحَامِ اور یہ الہام کی طرح ہے اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَشْتِحَادِ النَّبِيِّ علیہ الصلاة والسلام وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُجْتَحِدِينَ کَلْفَرْقِ بَيْنَ الْحَامِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَوْلِيَا بھئی یہ الہام کی طرح ہے یعنی جس طرح ایک پیغمبر کا الہام ہے ایک اولیاء کا الہام ہے جیسے ان میں فرق ہے اسی طرح یہاں پر بھی ایک پیغمبر کا اجتحاد ہے ایک دوسرے مشتہدین کا اجتحاد ہے تو وہ بھی ان میں بھی اسی طرح فرق ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ كَلْ الْحَامِ اور یہ الہام کی طرح ہے اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَشْتِحَادِ النَّبِيِّ یعنی پیغمبر کے اجتحاد میں اور اس کے علاوہ جو مشتہدین ہیں ان کے اجتحاد میں جو فرق ہے کَلْ فَرْقِ بَيْنَ اِلْحَامِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَوْلِيَا یہ اسی فرق کی طرح ہے جو پیغمبر کے الہام اور اس کے علاوہ اولیاء کے الہام کے درمیان ہو فَإِنَّهُ حُجَّتٌ قَاتِعَاتٌ فِي حَقِّهِ پس وہ جو الہام ہے وہ قطعی حجت ہے پیغمبر کے حق میں فَإِنَّهُ کے نیچے بین سطور تو نہیں لکھا کچھ بھئی اے الہام الہام الْأَوْلِيَا نہیں بھئی یہ غلط لکھا ہے اِنَّهُ فِي هَذَمِير الْحَامِ اَوْلِيَا کو نہیں مطلق الہام کو راجے الہام جو ہے حُجَّتٌ قَاتِعَاتٌ فِي حَقِّهِ وہ قطعی حجت ہے پیغمبر کے حق میں پیغمبر کو اگر کوئی چیز الہام کی جائے تو وہ قطعی دلیل ہے پیغمبر اس کے خلاف نہیں چل سکتا وہ کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے قطعی دلیل ہے پیغمبر اسی کے مطابق چلنا ہوگا جبکہ اولیاء کا الہام اس طرح نہیں ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ڈالی گئی اور وہ پھر ان پر واجب ہو ایسا نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ حُجَّتٌ قَاتِعَاتٌ فِي حَقِّهِ پس الہام جو ہے وہ قطعی حجت ہے پیغمبر کے حق میں وَإِلَّمْ يَكُنْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِحَادِهِ کی قسم ہے يَكُونُ حُجَّتًا مُتَعَدِّيَتًا إِلَى عَامَّةِ الْخَلْقِي وہ ایک حجت متعدی ہے عام مخلوق کی طرف عام لوگوں کی طرف یعنی یہ پر پیغمبر کے لئے بھی عمل واجب ہے اور یہ حجت متعدی ہے تعدیہ کا کیا مانتا تجاوز کرنے والی یعنی پیغمبر کے علاوہ مخلوق کی طرف بھی تجاوز کرنے والی ہے ان کا بھی یہی حکم ہے جو پیغمبر کو الہام کیا گیا بھئی سب کوئل گئے یہی حکم ہے جبکہ وَإِلْحَامُ الْأَوْلِيَاءِ حُجَّتٌ فِي حَقِ أَنفُسِهِم جبکہ اولیاء کا الہام صرف ان کی اپنی ذات کے بارے میں حق میں حجت ہے اِنْ وَافَقَ الشَّرِيَتَا اگر وہ شریعت کے موافق ہو اولیاء کا الہام صرف ان کی اپنے نفس کے بارے میں حجت ہے اور وہ بھی شرق یہ ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہونا چاہئے وَلَمْ يَتَعَدَّ إِلَى غَيْرِهِم اور یہ متعدی نہیں ہوتا ان کے علاوہ کی طرف إِلَّا إِذَا أَخَذَنَا بِقَوْلِهِمْ بِطَرِيقِ الْآدَابِ مگر یہ کہ جب ہم لے لیں ان اولیاء کے قول کو آداب کے طریقے پر بھئی واجب کے طریقے پر نہیں بلکہ آداب کے طریقے پر ہم لے لیں تو وہ ٹھیک لے سکتے ہیں لیکن واجب کے طریقے پر نہیں خود ان پر بھی واجب نہیں ہے بھئی اگر شریعت کے موافق نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تُمَّ شَرْعَ فِي بَحْفِ شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ جِهَتِ اَنَّهَا مُلْحَقَتُمْ بِسْسُنَّتِ پھر شروع ہوئے مصنف وہ جو ہم سے پہلے تھے ان کی شریعتوں کی بحث میں مِنْ جِهَتِ اس جِهَت سے کہ اَنَّهَا مُلْحَقَتُمْ بِسُنَّا کہ یہ بھی کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے سنت کے ساتھ وَقْتُ لِفَ فِيهَا اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَلْزَمُ عَلَيْنَا مُتْلَقًا بعضوں نے کہا کہ مُتْلَقًا وہ ہم پر لازم ہے یعنی ہم سے پہلے انبیاء کی جو شریعتیں تھیں وہ ہم پر لازم ہے مُتْلَقًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَلْزَمُنَا اور بعضوں نے کہا کہ وہ ہم پر مُتْلَقًا لازم نہیں بھئی لا تَلْزَمُنَا قَدْ تو کبھی بھی ہم پر لازم نہیں وَالْمُتْارُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رحمہ اللہ بِقَوْلِهِ اور مختار قول وہ ہے جس کو ذکر کیا ہے مُصَنِّف نے اپنے اس قول کے ساتھ وَشَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا تَلْزَمُنَا اور شریعتیں ان کی جو ہم سے پہلے تھے یعنی ہم سے پہلے جو امتیں تھیں یعنی ہم سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کی شریعتیں تَلْزَمُنَا وہ ہم پر لازم ہوں گی اِذَا قَفْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ انکارِن جب ان کو بیان فرمائیں اللہ اور اس کے رسول بغیر کسی انکار کے ان کے کسی حکم کو اللہ یا اس کے رسول بیان فرمائیں بغیر اس کے انکار کیے بغیر اس کو رد کیے تو پھر ہم پر بھی وہ لازم ہوں گی بھئی فَإِنَّهُ اِذَا لَمْ يَقُصُ اللَّهُ عَلَيْنَا جب اللہ نے ہم پر اس کو بیان نہ فرمایا ہو بلوجدت فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ فَقَدْ بلکہ صرف طورات اور انجیل میں پائی گئی ہوں لا تَلْزَمُنَا تو پھر وہ ہم پر لازم نہیں لِأَنَّهُمْ حَرَّفُ الطَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ كَثِيرًا اسی کیونکہ انہوں نے بدل دیا ہے طورات اور انجیل کو کثیراً بہت زیادہ وَأَدْرَجُ فِيهِمَا اَحْكَامًا بِحَوَائِ انْفُسِهِمْ اور انہوں نے درج کیا ہے ان دونوں کے اندر احکامات کو اپنی فاہش نفس سے فَلَمْ يُتَيَقْنْ اِنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو یہ بات یقینی نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَقَذَا اِذَا قَصَ اللَّهُ عَلَيْنَا اور اسی طرح بھئی کیا ذکر کیا انہوں نے کہ ہم سے پہلے انبیاء کی شریعتیں اگر اللہ نے بیان اور رسول نے بیان فرمائی ہو اور انکار نہ کیا ہو تو پھر وہ ہم پر لازم اور اگر اللہ نے ذکر ہی نہیں فرمائی بلکہ صرف طورات اور انجیل میں احکام ہمیں ان کے شریعتوں کے ملے تو پھر وہ ہم پر لازم نہیں کیونکہ طورات اور انجیل کو تو ان لوگوں نے بہت زیادہ بدل دیا ہے وَقَذَا اِذَا قَصَ اللَّهُ عَلَيْنَا اور اسی طرح جب اللہ بیان فرمائے ہم پر ثُمَّ انْکَرَ عَلَيْنَا پھر انکار فرمائے ہم پر بعد نقل القصت اس قصے کو نقل کرنے کے بعد صریحاً صراحتاً اللہ اس کا انکار فرمائے بِاللَّا تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ کہ اس طرح نہ کرنا تم تم لوگ اس طرح نہ کرنا صراحتاً فرما دیں اور دلالتاً یا دلالتاً انکار فرمائے کہ اس طرح بِعَلْنَ ذَلِكَ قَانَ جَزَا أَظُلْمِهِمْ کہ یہ ان کے ظلم کا بدلہ تھا وہ اس طرح کرتے تھے اور ہم نے ان کو تباہ کیا اور یہ ان کے ظلم کا بدلہ تھا تو یہ جب اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے ظلم کا بدلہ تھا معلوم ہوا کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے اور سرین لفظوں میں تو یہ نہیں کہا جا رہا تم احسان نہ کرو لیکن اس سے یہی پتا چلا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے فَحِينَ اِذِينَ يَحْرُمُ عَلَيْنَ الْعَمَلُ بِهِ تو اس وقت ہم پر بھی اس پر عمل کرنا حرام ہوگا وَحَادَا أَفْقُنْ كَبِيرٌ لِأَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ اور یہ بڑا ذابطہ ہے امام اعظم حنیفہ رحم اللہ کا يَتَفَرَّوْ عَلَيْهِ أَسْرُ الْأَحْكَامِ الْفِقْحِيَتِ اور اس پر بہت سے فقحی احکام متفرع ہوتے ہیں نکلتے ہیں فَمِثَالُ مَا لَمْ يُنْكِرَ عَلَيْنَا بَعْدَ نَقْلِ الْقِسْتِ بس مثال اس کی جس پر انکار نہیں فرمایا ہم پر اللہ نے اس قصے کو نقل کرنے کے بعد اس کی مثال قولہ تعالی وہ اللہ کا یہ قول ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر فیہا اس تورات میں اَعَلَى الْيَهُودِ فِي تَوْرَاتِ زمیروں کے مرجے بطلا دیئے بھئی یعنی یہودیوں پر لکھ دیا تھا فیہا اَعَلَي فِي تَوْرَاتِ تَوْرَاتِ میں جان کے بدلے جان والعین بالعینی اور آنک کے بدلے آنک والانف بالانفی اور ناک کے بدلے ناک والپزون بالپزونی اور کان کے بدلے کان والسن نبی سنی اور دانت کے بدلے دانت والجروح قصاص اور زخموں میں برابر کا بدلہ ہے قصاص کس کو کہتے ہیں برابر کا بدلہ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان پر تورات میں یہ حکم نلک دیا تھا اور انکار نہیں فرمائے اس کا فَهَذَا كُلُّهُ بَاقِنْ عَلَيْنَا تو یہ سب ہم پر بھی باقی ہوگا وَهَا كَذَا قَوْلُهُ تَعْلَى اور اسی طرح اللہ تعالی کا قول ہے وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ اور ان کو خبر دے دیجئے کہ پانی جو ہے تقسیم شدہ ہے ان کے درمیان اَيْ بَيْنَ النَّاقَةِ الصَّالِحِمْ عَلَيْهِ الصَّالَةُ وَسْسَلَامُ وَقَوْمِهِ یعنی حضرت صالح السلام کی اونٹھنی اور ان کی قوم کے درمیان پانی تقسیم شدہ ہے بھئی حضرت صالح السلام کی اونٹھنی وہ جب پانی پینے کے لئے آتی تو سارے جانور در کر بھاگ جاتے بھئی تو اللہ نے باری مقرر فرما دی کہ ایک دن یہ پانی پیا کرے اور ایک دن دوسرے جانور ان کے تو یہ بیان کیا گیا تو يُستدلُّ بھی استضلال کیا گیا اس کے ذریعے عَلَىٰ أَنَّ الْقِسْمَةَ بِطَرِقِ الْمُحَایَاتِ جَائِزَةٌ کہ محایات کے طریقے پر تقسیم جائز ہے محایات کہتے ہیں بھئی باہمی رضا مندی سے کوئی معاملہ کرنا باہمی رضا مندی سے کوئی بات تیہ کر لینا بھئی اس کو کیا کہتے ہیں محایات یعنی باہمی رضا مندی سے چیز تقسیم کر لینا باری مقرر کر لینا یہ جائز ہے جیسے اللہ نے وہاں باری مقرر فرما دی مثلا آپ کا اور زید کا ایک مشترکہ غلام ہے بھئی آپ تقسیم کس طرح کرتے ہیں ایک دن تمہاری خدمت کیا کرے گا اور ایک دن میری خدمت کیا کرے گا سورة سمجھ میں آگئی تو اس طرح باہمی رضا مندی کے لیے تقسیم معلوم ہو جائز ہے وَهَا كَذَا قَوْلُهُ تَعْلَى اور اسی طرح اللہ تعالی کا قول ہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ فِي حَقِ قَوْمِ لُوتٍ يَدُلُّ عَلَى خُرْمَةِ اللِّوَةٍ اللہ فرماتے ہیں اَإِنَّكُمْ كَا وَاقِعِتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ البتہ آتے ہو مردوں کے پاس شہوتاً بطور شہوت کے مندون ان نسائی عورتوں کے چھوڑ کر کیا تم واقعی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے وجہ سے آتے ہو اور یہ کس کے بارے میں فرمایا فِي حَقِ قَوْمِ لُوتٍ قَوْمِ لُوتٍ کے حق میں فرمایا تو يَدُلُّ عَلَى خُرْمَةِ اللِّوَاتَةِ عَلَيْنَا تو یہ ہم پر بھی لیواتت کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے یہ آیت وَمِثَالُ مَا أَنْكَرَهُ عَلَيْنَا بَعْدَ الْقِسْتِ اور مثال اس کے جس کا اللہ نے انکار فرمایا ہم پر اس کے قصے کے بعد قوله تعالی واللہ کا یہ قول ہے فَبِظُلْمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُو حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُخِلَّتْ لَهُمْ فَبِظُلْمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُو پس بوجہ ظلم کے ان کے جو یہودی ہوئے یعنی یہودیوں کی ظلم کی وجہ سے وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے حرام کر دی ان پر طیبات پاکیزہ چیزیں ایسی پاکیزہ چیزیں اُخِلَّتْ لَهُمْ جو ان کے لیے حلال تھیں فَبِظُلْمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُو حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُخِلَّتْ لَهُمْ پس ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دی کچھ ایسی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ہادو وہ کے بعد علف ہے بھئی ہاں علف ہونا چاہیے بھئی کیونکہ واوے جمع کے بعد علف آتا ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَى اور اللہ کا یہ قول وَعَلَى الَّذِينَ هَادُو حَرَّمْنَا كُلَّذِي الْغُفُرْ اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہم نے ان پر حرام کر دیا کُلَّذِي الْغُفُرْ ہر ناخن والا جانور زفر ناخن کو کہتے ہیں ہر ناخن والا جانور مراد کھر ہیں کھر جانور کے اور وہ کھر جو پھٹے نہ ہوں بھئی جو پھٹے ہوئے نہ ہوں بول کھر بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو ان پر ہم نے حرام کر دیئے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُمَهُمَا اور گائے اور دھیڑ بکریوں میں سے غنم دھیڑ بکری اور گائے اور دھیڑ بکریوں میں سے حرمنا عَلَيْهِمْ ہم نے ان پر حرام کر دی شُحُمَهُمَا ان کی چربیاں اور یہ گائے اور دھیڑ بکریوں میں سے ان کی چربی بھی ہم نے ان پر حرام کر دی سوائے وہ چربی جو جو کشت کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا انتڑیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو ان کے علاوہ باقی جو چربی بدن کے اندر گوشت کے ساتھ ملی ہوتی تھی وہ سب ہم نے ان پر کیا کر دی حرام کر دی ثُمَّ قَالَ پھر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ یہ ہم نے ان کو بدلا دیا ان کی شرارت کی وجہ سے ان کی شرارت کی وجہ سے تو دیکھئے اللہ انکار فرما رہے ہیں کہ حلال چیزیں تھیں ہم نے ان پر کیا کر دیں حرام کر دیں ان کی شرارت کی وجہ سے یہ ہم نے حرام کی تھی تو یہ ہم نے ان کو سزا دی یہ ہم نے ان کو بدلا دیا ان کی شرارت کی وجہ سے فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا عَلَيْنَا کہ یہ چیزیں ہم پر حرام نہیں ہیں سُمَّ هَذِهِ الشَّرَائِعُ الَّتِ تَلْزَمُنَا اِنَّمَا تَلْزَمُنَا عَلَىٰ أَنَّهَا شَرِعَةٌ لِّرَسُولِنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پھر یہ شریعتیں جو ہم پر لازم ہوتی ہیں یہ لازم ہوتی ہیں اس بنا پر کہ یہ ہمارے پیغمبر کی شریعت ہے یہ احکام جو کچھ اوپر ذکر ہوئے ہم پر بھی لازم ہوئے لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ یہ اس پیغمبر کی شریعت ہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ اب ہمارے پیغمبر کی شریعت ہیں تو لَا عَلَىٰ أَنَّهَا شَرَائِعُ لِّلْأَنبِيَاءِ الصَّابِقَةِ اس بنا پر نہیں کہ یہ سابقہ انبیاء کی شریعتیں ہیں لِعَنَّهَا اِذَا قَصَّتْ فِي كِتَابِنَا اس لیے کیونکہ جب ان کو بیان فرما دیا اللہ نے ہماری کتاب میں بلا انکار بغیر انکار کے سارت جزء من دینینا تو یہ ہمارے دین کا جزء بن گئیں وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَتَحْقِقَ اللَّهُ تَعْلَىٰ فَرْمَاتے ہیں لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اُلَائِكَ الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِحِ پس وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے انبیاء کے ذکر کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے فَبِهُدَاهُمْ پس ان کی ہدایت کے ساتھ ان کی ہدایت جو ہے اِقْتَدِحِ اس کی پیروی کیجئے یعنی ان کے طریقے کی پیروی کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے پس ان کے طریقے کی پیروی کیجئے تو یہاں باقاعدہ اللہ کی طرف سے حکم آگیا جب حکم آگیا تو یہ معلوم ہوا ان پر جو عمل کر رہے ہیں یہ ہماری شریعت ہے اللہ کی طرف سے باقاعدہ حکم آیا ہے ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ تَقْلِيدِ صحابتِ الحاقم بھی ابحاثِ سنتی پھر مصنف شروع ہوئے صحابہ کی تقلید کے بیان میں الحاقم بھی ابحاثِ سنتی سنت کی بحثوں کے ساتھ ملاتے ہوئے فَقَالَ بَسْفَرْمَایَا تَقْلِيدُ الصَّحَابِي یہ واجب ان کے صحابی کی تقلید واجب ہے یُتْرَقُ بِهِ الْقِيَاسِ اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا تقلید الصحابی یہ واجب ہیں یُتْرَقُ بِهِ الْقِيَاسِ یہ مطن ہے یاد رکھئے بھئی صحابی کی تقلید واجب ہے اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا اے قیاس الصَّابِعِينَ وَمَمْ بَعْدَهُمْ یعنی طابعین کا اور ان کے جو بعد والے ہیں ان کے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا قول صحابی کی وجہ سے لِأَنَّ قِيَاسَ صَّحَابِعِيَ لَا يُتْرَقُ بِقَوْلِ صَّحَابِعِينَ آخَرَلْ اور س Twitter کیونکہ ایک صحابی کے قیاس کو نہیں چھوڑا جاتا دوسرے صحابی کے قول کی وجہ سے لِا احتمالِ سِمَعِ من الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم بَوَجَهِ احتمال ہونے کے کہ سُنا ہوگا ان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بل ہوا الظَّاهِرُ فِي حَقِهِ بات یہ ذکر کر رہے ہیں کہ صحابی کے قیاس کو دوسرے صحابی کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ احتمال ہے کہ انہوں نے پیغمبر سے سنا ہوگا بلکہ یہ ظاہر ہے ان کے حق میں کہ انہوں نے پیغمبر سے سنا ہوگا وَإِلَّمْ يُسْنَدْ إِلَيْهِ اگرچہ پیغمبر کی طرف وہ نسبت نہ کریں اگرچہ پیغمبر کی طرف وہ نسبت نہ کریں بات سمجھ میں آئی بھئی یہ قول صحابی کی بات چل رہی ہے بھئی صحابی کا ایک قول جس میں وہ یہ نہیں فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا اگر یہ کہیں پھر تو وہ حدیث بھئی وہ تو حدیث مرفوع ہو گئی بھئی اس پر تو عمل کیا ہی جائے گا وہ تو قیاس پر تو اس کو ترجیح ہے یہ بات پہلے گزر چکی البتہ قیاس کے مقابلے میں قول صحابی آئے اور یہ بھی میں آپ کو بتلا چکا تھا لکھوایا تھا آپ کو کہ قول صحابی کو ترجیح ہے اور اگر یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ یہ بات انہوں نے حضور علیہ السلام سے نہیں سنی تو بل وہ رائے ہو بلکہ یہ ان کی رائے ہے صحابی کی رائے ہے فرائی الصحابی یہ اقوع من رائے غیرھیم صحابی کی رائے وہ زیادہ قوی ہے ان کے علاوہ کی رائے کے مقابلے میں لیان نہم شاہدوا احوال التنزیلی اسی لکھに کہ صحابہ نے مشاہدہ کیا قرآن کے نازل ہونے کے احوال کا و اثرار الشریعتی اور انہوں نے مشاہدہ کیا شریعت کے اثرار کا شریعت کے حکمتوں کا انہوں نے مشاہدہ کیا فَلَهُمْ مَزِيَّتُنْ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ تو ان کو فضیلت ہے ان کے علاوہ پر باقیوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے تو صحابی کے رائے دوسروں کے مقابلے میں قوی ہے وَقَالَ الْقَرْخِيُّ لَا يَجِبُ تَقْلِيدُهُ آر امام کرخی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی کے قول کی تقلید واجب نہیں ہے اِلَّا فِي مَا لَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسُ مگر اس قول کے اندر جو مدرک بِالْقِيَاسَ نہ ہو بھئی صحابی کا قول کبھی تو مدرک بِالْقِيَاسُ ہوگا کبھی مدرک بِالْقِيَاسُ نہیں ہوگا مثلاً کوئی صحابی مثلاً کہتے ہیں کسی مسئلے میں کہ یہ نیک کام کر لوگے تو اللہ اتنا اتنا ثواب عطا فرمائیں گے اب بھئی عقل سے تو یہ پتا نہیں جال سکتا کہ اس نیک کام پر اتنا اتنا ثواب ملے گا معلوم ہوا یہ قصے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات غیر مدرک بِالْقِيَاسَ ہے تو یاد رکھئے وہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہے اور ہاں جو مدرک بِالْقِيَاسَ ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں امام کرخی جو مدرک بِالْقِيَاسَ ہے اس میں تقلید نہیں کی جائے گی لِأَنَّهُ حِينَ اِذِينَ يَتَعَيِّنُ جِهَتُ السِّمَاعِ مِنْهُ اسی کیونکہ اس وقت متعین ہو جائے گی سننے کی جہت حضور علیہ السلام سے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہوگا بِخِلَافِ مَا اِذَا ثَانَ مُدرَقًا بِالْقِيَاسِ بِخِلَافِ اس کے جب وہ صحابی کا قول مدرک بِالْقِيَاسَ ہو لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ رَأَيَّهُ یا ہوا رَأَيُّهُ جس دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں رَأَيَّهُ پڑھیں تو پھر اس صورت میں یقونوں کی خبر بھئی اور ہوا ضمیر فصل بھئی ہوا کیا ہے ضمیر یہ فصل ہے اور یا ہوا رأَيُّهُ اس کو پورے جملے کو یقونوں کی خبر بنا دیں تو پھر رأَيُّهُ مرقوب پڑھیں بھئی یہ ہوا کی خبر ہے لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ رَأَيُّهُ اس لی کی احتمال بھی ہے کہ یہ پہ سحابی کی رأَيَهُ وَأَخْتَعَفِهِ اور صحابی نے اس میں غلطی کی ہو فَلَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَیْرِهِ تو یہ غیر ان کے علاوہ پر حجت نہیں ہوگی وَقَالَ الشَّافِعُ رَحْمُ اللَّهِ لَا يُقَلَّذُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ امامِ شَافِعِ رَحْمُ اللَّهِ فرماتے ہیں کہ تقلید نہیں کی جائے گی ان میں سے کسی کی بھی یعنی کسی قول کی صحابی کے کسی قول کی تقلید نہیں کی جائے گی چاہے مدرق بالقیاس ہو چاہے مدرق بالقیاس نہ ہو سَمَا أُنْ كَانَ مُدْرَقًا بِالْقِيَاسِ اَوْلَا چَاہے مدرق بالقیاس ہو یَنَا هُ لِأَنَّ صَحَابَةَ كَانَ يُخَالِفُوا بَعْضُهُمْ بَعْضَا صحابہ جو تھے وہ مخالفت کرتے تھے ان میں سے باز باز کی وَلَيْسَ أَحَدُمْ أَوْلَى مِنَ الْآَقْرِ اور ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے سے اولا نہیں ہے فَتَعِيَنَ الْبُتْلَانِ تو بطلان کیا ہوا متعین ہوا لہٰذا اب قیاس پر عمل کیا جائے گا وَقَدْ اِتَّفَقَ عَمَلُوا أَصْحَابِنَا بِالْتَقْلِيدِ فِي مَا لَا يُعْقَلُوا بِالْقِيَاسِ فِي مَا لَا يُعْقَلُوا بِالْقِيَاسِ اور تحجیر کے اتفاق ہے متفق ہے ہمارے فقہا کا عمل بِالتَقْلِيدِ تَقْلِيد پر ہمارے فقہا کا عمل متفق ہے تقلید پر فِي مَا لَا يُعْقَلُوا بِالْقِيَاسِ اس قول کے اندر جو سمجھ میں نہ آئے کس سے قیاس یعنی صحابی کا قول اگر مدرک بالقِيَاس نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بالاتفاق ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی تقلید کی جائے گی اس کی تقلید کی جائے گی یعنی اَنَّا أَبَا حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ وَصَاحِبَيْهِ قُلَّهُمْ مُتْتَفِقُونَ بِتَقْلِيدِ صَحَابِي یعنی امامِ عَذَابُ حَنِیفَةَ رَمَاللَّهُ اور آپ کے صاحبین جو ہیں اس سب کے سب متفق ہیں صحابی کی تقلید پر کما فی اقل للحیض جیسے کہ حیض کی کم سے کم مدت میں فَإِنَّا الْعَقْلَ قَاسِرُمْ بِدَرْكِهِ اس لیے کیونکہ عقل جو ہے وہ قاسر ہے اس کو پا لینے سے عقل کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے فَعَمِلْنَا جَمِيعًا بِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہا تو ہم سب نے عمل کیا وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقل الحیض للجاریت البکر والسیب سلاسة ایام وَلَيَالِهَا وَأَفْسَرُهُ عَشَرَةٌ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت للجاریت البکر والسیب باکرہ اور سیبہ لڑکی کے لیے سلاسة ایام تین دن وَلَيَالِهَا اور ان کی راتیں جاریہ یاد رکھی عربی میں باندی کو بھی کہتے ہیں اور لڑکی کو بھی کہتے ہیں یعنی کم سے کم ہے سی مدت باکرہ اور سیبہ جاریہ کے لیے وہ تین دن اور تین راتیں ہیں وَأَفْسَرُهُ عَشَرَةٌ اور زیادہ سے زیادہ دس دن یعنی کم سے کم تین دن ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے زیادہ سکتا ہے وَشْرَاءُ مَا بَعَا بِعَقَلَّ مِمَّا بَعَا اور خریدنا مَا اس چیز کو بَعَا جس کو بیچا بِعَقَلَّ کم قیمت کے بدلے میں مِمَّا اس سے اس قیمت سے بَعَا جس پر بیچا تھا بھئی آگے حدیث ذکر ہوگی کہ ایک عورت نے حتائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ میرے پاس ایک خادم تھا وہ خادم مجھ سے زیاد ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے خرید لیا آٹھ سو درہم میں آٹھ سو درہم میں وہ خادم میں نے انہیں فروخت کر دیا اور پیسوں کے لئے مدد مقرر کی کوئی کہ اتنے عرصے بعد پیسے دے دینا تو مدد مقرر کر دی تو مدد مقرر کر دی اور ابھی وہ مدد نہیں پوری نہیں ہوئی تھی یعنی ابھی انہوں نے سمن کی ادائیگی نہیں کی تھی کہ اس سے پہلے ہی ان کو پیسوں کی ضرورت پیش آگئی تو انہوں نے وہی خادم پھر مجھے چھ سو درہم میں فروخت کر دیا کتنے میں چھ سو درہم تو یاد رکھیں یہ جائز نہیں ہے بھئی کہ آپ ایک شخص کو ایک چیز بیچیں اور ایک قیمت پر اس کو بیچا اور ابھی اس نے پیسے نہیں دیے آپ نے اسے کم تر قیمت پر واپس خرید لی چیز تو دیکھئے وہ خادم بھی اس عورت کے پاس واپس آ گیا اور کتنے پیسے بھی دینے ہیں ابھی انہوں نے حضرت زید نے دو سو آٹھ سو کا بیچا تھا آٹھ سو ان کے ذمہ تھے پھر چھ سو میں انہوں نے لے لیا تو آٹھ سو میں سے چھ سو نکالے کتنے رہ گئے دو سو تو دو سو ان کے ذمہ ابھی پیسے بھی باقی ہیں خادم بھی واپس مل گیا اور دو سو درہم بھی ابھی انہوں نے دینے ہیں تو چونکہ یہ سود کی طرح ہے سود بھئی سود کسے کہتے ہیں ایسی زیادتی جو عوض سے خالی ہو تو دیکھو یہ دو سو جو اس عورت کو زائد ملے گا یہ کیا ہے عوض سے خالی ہے بھئی عوض سے اس کے مقابلے میں اس طرف سے کوئی چیز نہیں گئی بھئی سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَشِرَاءُ مَا بَعَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَعَا اور خریدنا اس چیز کو جس کو بیچا ہے اس سے کم تر قیمت پر جس پر بیچا تھا قَبْلَ نَقْدِ سَمَنِ الْاَوَّلِ پہلے سمن کی ادائیگی سے پہلے ہاں اگر سمن ایک دفعہ ادائیگی تھے پھر ٹھیک ہے پھر جائز ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے یہ وہ سورت ہے جبھی ابھی سمن ادائی نہ کیا ہوں فَإِنَّ الْقِيَا سَيَقْتَزِ جَوَادَهُ پس قیاس جو ہے اس کے جواز کا تقاضہ کرتا ہے وَلَاكِنَّا قُلْنَا بِحُرْمَتِهِ جَمِيعا لیکن ہم نے اس سب کے حرمت کا قول کیا عملا بِقَوْلِ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ عمل کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر لتلک المرأتی وہ جو انہوں نے اس عورت سے فرمایا وَقَدْ بَاعَتْ بِسِتْتِمِعَتِمْ بَادَمَا شَرَتْ بِسَمَانِمِعَتِمْ مِنْزَيْدِ بِنِ عَرْقَمَةِ وَقَدْ بَاعَتْ بِسِتْتِمِعَتِمْ اور تحقیق انہوں نے بیچا اچھا بھئے میں نے سورة ذکر کر دی کہ پہلے عورت نے خادم بیچا کتنے میں اور پھر خریدہ کتنے میں چھے سو میں وَقَدْ بَاعَتْ بِسِتْتِمِعَتِمْ کیا مانا باعَتْ بِسِتْتِمِعَتِمْ کتنے میں چھے سو اور میں نے کیا بتایا نہیں جو چھے سو درہم میں کیا کیا عورت نے بیچا یا خریدہ چھے سو میں تو خریدہ تھا تو وہی ذکر آ رہا ہے بھئی تو یہاں انہوں نے تو ذکر کیا بات یا تو تسامح تسامح ہوا شارع سے مانا اور بہتر جواب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ بیع اور شرع یہ ازداد میں سے ہیں بیع کا مانا بیچنے کے بھی ہوتے ہیں اور خریدنے کے شرع کے مانے بھی خریدنے کے بھی اور بیچنے کی بیچنے کے بھی اور یہاں باہ خریدنے کے مانا میں ہے کس مانا میں ہے خریدنے تو کہتے ہیں وَقَدْ بَعْدْ بِسِتْتِمِعَتِمْ اور تحقید خریدہ اس عورت نے چھے سو درہم میں بادمہ شرع بھی سامان ہی مئتن بعد اس کے جب اس نے اس عورت میں بیچا تھا آٹھ سو میں من زید من زید ابن ارقام کس کے ہاتھ؟ زید ابن ارقام کے ہاتھ بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے فرمایا بِعْسَمَا شَرَئِتِ وَشْتَرَئِتِ کتنا برا ہے جو تُو نے بیچا اور خریدہ کتنا برا ہے جو تُو نے بیچا اور خریدہ عبلغی زیدہ بنا ارقام پہنچا دے یہ بات زید اتنے ارقام کو بِعَنَّ اللَّهَ تعالیٰ عَبْتَلَ حَجَّهُ وَجِحَادَهُ معَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّمْ يَتُبُ کہ اللہ نے ان کے حج اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جہاد تھا ان کو باطل کر دیا اگر وہ توبہ نہ کریں اگر وہ توبہ نہ کریں اب اس کی وجہ سے یہ جو بیع کی تھی اس کی وجہ سے حج کا باطل ہونا اور جہاد کا باطل ہونا اس کا پتہ تو عقل سے نہیں چل سکتا معلوم ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تو چنانچہ ان کا یہ قول غیر مدرک بالقیاس ہے تو ہم نے اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا اور ان کے قول پکولے لیا بھئی چنانچہ روایات میں آتا ہے حضرت زید ابنِ ارقم رضی اللہ تعالیٰ نہوں پھر آئے حاضر خدمت ہوئے اور معذرت کی اور بیع کو فسخ کیا بھئی چلیئے بس بھئی حضرت زید ابنِ ارقم رضی اللہ تعالیٰ نہوں موسیقی